اگریش ہے اگریشیو ہے اور وہ ہمیں ہیومیلیٹ کرنا چاہتے ہیں انسٹ کرنا چاہتے ہیں یہ میں اپنی صرف سے نہیں آپ کے ٹیلی ویژن پر بیٹے ہوئے آپ کے قائم منسٹرز اور جنرلز ان کی لینگویج دیکھیں درہا ان کی باتیں دیکھیں آپ کیا ہے انہوں نے تو پورا اپنا ایڈنڈا بتا دیا ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ کرنا چاہیے تو یہ ہمیں معلوم ہے تو ہمارے ساتھ وہ ہمیں انسٹ کرنا چاہیے ہیں بات یہ تو دونوں طرف سے ایک جیسی ہوتی ہے یہ غلط آپ کہہ رہے دیکھو یہ غلط بات مت کرو غلط بات کرو گے تو میں اسے کاؤنٹرز کروں گا بالکل پاکستان سے ایسی باتیں جب آپ کرتے ہیں ایسی باتیں تو پاکستان کرتا ہے دیکھیں یہ کیسے ہو چیئے پاکستان جیسے میں نے کہا ہم آپ کے ون تھرڈ ہیں ہماری فوج آپ سے ون تھرڈ ہے ہم ایگریشف نہیں ہو سکتے ہم ڈیٹر کر سکتے ہیں ہمیں ہاتھ مت لگانا ہم آپ کے ہاتھ کار دیں گے یہ ہم کہہ سکتے ہیں اور یہ ہم کہیں گے ٹھیک ہے آپ کی حکمتیں یہ ہمارے پر کبھی آپ کہہ دیتے ہیں کہ کولڈ سٹارٹ سٹریٹیجی کولڈ سٹارٹ سٹریٹیجی کریں گے ہم پاکستان پانچ کو مار دیں گے تو مارو تو صحیح آؤ پھر بتاتے ہیں کہتے ہیں مارو گے تو یہ باتیں مت کریں آپ ایسی آپ کی طرف سے آتقواد ہوتا رہے گا اور ہماری طرف سے ہم پاکستان میں گز کر آتنکیوں کو مارتے رہیں گے یا یہ ہوتا رہے گا نہیں نہیں یہ آپ بار بار دو دکھ دوسری دفعہ کہہ دیا پاکستان میں گز کر آپ مارتے رہیں گے آپ کو یہ اتنا حسان نہیں پاکستان میں گز کر ماریں گے تو ہم آپ کو واپس نہیں جانے دیں گے تو اس کو یہ دوبارہ ڈیپیٹ نہ کریں اچھا جنرل صاحب اب ذرا راجنیجی بھی واپس آتے ہیں نواز شریف اور آپ کے سمجھ کتنے اچھے یا کتنے برے رہے ہیں دنیا جانتی ہے لیکن نواز شریف نے دسمبر میں ایک بیان دیا جس کو میں پڑھ کر آپ کو بتا رہا ہوں انگریزی کا بیان ہے اگر آپ چاہے تو ہندی میں بھی بتا سکتا ہوں انہوں نے لکھا کی نہیں ہندی اور انگریزی میں آپ سے بہتر چھت جانتا ہوں میں جانتا ہوں سر ہندی میں کیوں پڑھ رہے ہیں میں پڑھیں ہی انگریزی میں پڑھیں مشرف is a big coward who's hiding abroad if any courage is left in him he should return and face cases against him مشرف is abrogated the constitution and he must be punished for that یہ کہنا ہے نواز شریف نواز شریف کوئی چیز کہہ رہا ہے یعنی آپ ایک میرا دشمن ہے اس کو آپ کوٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں ڈرپوک ہوں اور دیکھو بھائی میرے میں نے جنگیں لڑی ہی ہیں میں آپ کو اب میں کیا بتا ہوں میں کارگل جب ہو رہا تھا تو میں ہندوستان میں اترا ہوں میں ادھر ہندوستان میں میں گیا ہوں وہاں ٹھیک ہے جی میں نے قدم رکھا ہے ادھر پہاڑ آپ کے پاڑوں میں میں کھڑا رہا ہوں وہاں اکراس ڈا بارڈر تو یہ کرج مجھے مت سکھا ہو میں انڈیویجول کرج میں نے جنگ 65 میں میں گیرنٹری ایوارڈ مجھے ملا ہوا ہے 71 وار مین لڑی بھی ہے کارگل میں نے سیاچن دیکھتا سب کچھ دیکھا بھائی کون کہہ رہا ہے یہ نواز شریف نے دیکھا بھائی نواز شریف کو دلیل آدمی ہے تو کیا تھے آپ وہ لڑوانے والی بات کریں وہ ایک فضول قسم کی بات اس نے کیا ہے اس کا میں کیا جواب دوں میں جواب ہی نہیں دینا چاہتا ہوں چھوڑے ون بیلٹ ون روڈ کے پروگرام کے تحت ایسا لگتا ہے جیسے کی پاکستان نے اپنے پورے ان پرانتوں کو آج چین کے حوالے کر دیا ہے ان پروونسز کو جن پر وہ اپنا ایکہ بنانے کی بات کرتے تھے خاص کرتے ہیں بلٹستان گلگرستان ان تمام علاقوں کو آج اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر چین کا زیادہ عدکار ہے پاکستان کا کم کیا اس کو آپ کیا کہیں گے یہ کہاں کی پاتے ہیں آپ کر رہے ہیں مطلب ٹھیک ہے ون بیلٹ ون روڈ ون بیلٹ ون روڈ کے تین حصے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوں گے ایک نورڈن کاریڈور ہے جو سیدھا ادھر گیجین سے چل رہا ہے اور روڈر نیم جا رہا ہے اور لنڈن جا رہا ہے پرور پورا ٹرین کا دوسرا سنٹرل ٹاریڈور ہے جو شہنگائی یہ کل رہا ہے اور پیریس جا رہا ہے چیسری تھی آپ بات کرنے پاکستان کے پرور جو چین کے پرور آ رہا ہے کاشگر آ رہا ہے اور سیدھا گوادر جا رہا ہے یہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے بہت سست آپ کو تکلیف ہے اس کے بارے میں کیوں ہے آپ کو تکلیف جی کیا آپ کو تکلیف کیوں ہے اور یہ جو آپ کہنے کے پورا نورڈن ایڈیا چین لے گیا پھر پورا یہ یہ کس نے کہہ دیا بھائی میرے آپ کو یہ پاکستان ہے یہ اس کا فائدہ ہمیں بہت ہے یہ اس کا سی پیکٹ کا اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ون بیلٹ ون روڈ کا اس کا تیسرا سردن کوریڈور اس کا پاکستان تو بہت فائدہ ہے اور ہم بلکل یہ کریں گے اور گوادر پورا ہم بلکل بنائیں گے چاہے آپ بکا نہیں ہے آپ بکا نہیں ہے آپ روکنا چاہ رہے ہیں اسے ہم نہیں رکیں گے ہم ضرور بنائیں گے